بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے تمام دوستوں کو اور تمام ہمارے بہن بھائیوں کو ہماری طرف سے عید الفطر کی بہت 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 بارک تو آج ہم بنائیں گے عید الفطر کے موقع پر مٹن بریانی اور تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس طریقے سے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے ڈیٹھ کلو مٹن لیا تو سب سے پہلے اس کو مرینیٹ ہم کریں گے سب سے پہلے اس میں جائے گا دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا نمک شامل کریں گے پر لیمن کا رس یہ تقریباً چار آزار لیمن ہے تو اتنا زیادہ نہیں نکلا رس اس کو ہم چھان کے شامل کرتے ہیں تاکہ بیج بغیرہ نہ جائیں ہاتھ کی مزے سے کریں گے اس کو مکس اور اس طرح اگر مرینیشن کریں گے تو بہت ہی اچھا اس کی مرینیشن بھی ہوگی اور اس میں بریانی میں ذائقہ بھی بہت اچھا رہے گا تو اب اس کو مرینیشن کے لئے رکھ دیں گے چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ڈالیں گے ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے سبز الائچی ہے تیز پتہ دالچینی اور دو سے تینے در لونگ اور ایک باد آنے کا پھول پیاز ہمارا سنیرہ ہو گیا ابھی ہم شامل کریں گے ٹماٹو اور سبز مرچیں ہم شامل کریں گے ہم شامل کریں گے تھوڑا سا لیمن کا راست شامل کریں گے نمک دال مرچ ہم شامل پیاز ہم شامل کریں گے بریانی مسالہ ہم شامل کریں گے ثوڑا سا ہم دل سبز ہم شامل کریں گے ہم شامل کریں گے سبز دھنیاں اور پدینہ شامل کریں گے تھوڑا سا پانی شامل کرتے ہیں تھوڑا سا املی اور علو بہرہم شامل کرتے ہیں ابھی ہم شامل کریں گے مٹن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی اچھے طریقے سے پونیں گے مٹن کو مسالے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن جو ہمارا کافی اچھا بن رہا ہے مٹن نے پانی چھوڑ دیا پانی اس کا خوشک کرنا ہے مٹن ہمیں گے مٹن ہمیں گے اگر ضرورت پڑی تو پانی شامل کریں گے ایسے مجھے لگ رہا ہے ضرورت نہیں محسوس ہوگی کیونکہ دہ ہی تھا اس کے اندر پانی اس نے کافی چھوڑا ہوا لیکن اگر ضرورت محسوس ہوئی تو پانی شامل کریں گے انشاءاللہ مٹن ہمارے میں آئل شروع کر دیا پانی شامل کریں گے پانی شامل کریں گے اور ابھی ہم اس کو ڈاپ کے پکائیں گے تاکہ مٹن میں تھوڑی بہت کسر رہتی ہے تو وہ نکل جائے اور یہ اچھے طریقے سے گل جائے میں نے ابھی چیک کیا کہ یہ تھوڑی سی کسر رہتی ہے الحمدللہ مٹن ہمارا تیار ہو گیا بہت اچھے طریقے سے گل بھی گیا اور پانی اس کا خوش ہو گیا ابھی نیچے اتار چاہیں اس کو ابھی ہم نے ایک پتیلے میں پانی رکھ دیا اوپر جو چاول ہے وہ ہم نے ہافڈن کرنے اس میں جائے تھوڑا سا اس میں ہم نے نمک ڈالا ہے ابھی ہم اس میں تیز پتہ اور دالچینی اور سبزلائٹی شامل کریں گے انیو بھل گیا چاول شامل کریں چاول جائے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ابھی گوہ لیے تھے چاول جائے چاول جائے چاول جائے ہم نے پکانا ان کو ہافڈن کرنا کیونکہ بعد میں دم بھی لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول جائے ہمارے ہوگئے ہیں بلکل تھوڑی اس میں ہم نے کسر آنے دینی ہے کیونکہ دم بھی لگنا ہے بہت زیادہ وائلد کریں گے تو یہ چھاننا ہے اس کی مطلب سے چھانیں گے ابھی ہم نے ایک پتیلہ لے لیا لادنے کے مطن بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ڈالیں گے تو یہ کیا پتیلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم پتیل کریں سبزن اور پتیل کی پتیلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس کے اوپر دوبارہ ہم مطن ڈالیں مطن ایچھا کچھ مطلب ایچپ آ lobby مطلب پیاز جو فرائی کیا ہوا ہے اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ٹیماتر سبزنی اور پودینہ کے کچھ پتے بسواللہ رحمہ جلیم تھوڑے چاوڑ ڈال دیں پس ٹیماتر سبزنی اور پودینہ کے پتے اب اس کو ہم لگائیں گے دم تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ کے لیے بسواللہ رحمہ جلیم دمہ ہم نے ہٹا لیے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے دمتایا تھا ابھی ہم چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمہ ماشاءاللہ 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 سہی فوڈ کلر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں محسوس ہوئی لیکن اگر آپ زیادہ کلر اس کا اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر بھی سکتے ہیں بسم اللہ الرحمہ موسیقی 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 مجھے موسیقی موسیقی